موسیقی جد میں تکے آر میرے تھنڈ پہ گئی ویچ سینے بوت میں لے کے آنگیاں سادک اکھاں رہ گیاں شہر مدینے آقا میری آنگیاں اکھیاں مدینے بچ رہ گیاں آقا میری آنگیاں مدینے بچ رہ گیاں آقا میری آنگیاں اکھیاں مدینے بچ رہ گیاں مک گیا ویزاتیں جدائیاں پہر پہ گیاں آقا میری آنگیاں اکھیاں مدینے بچ رہ گیاں مدینے بچ رہ گیاں جددہ تکیاں شہر مدینہ جددہ تکیاں شہر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ جددہ تکیاں شہر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ سو سال ناتوں ود لگ دا سین پاؤں میں سی او اک مہینہ سادک گمبتے خزرات تکے سادک گمبتے خزرات تکے تھندہ میں نوبے گیاں آقا میری آنگیاں اکھیاں مدینے بچ رہ گیاں آقا میری آنگیاں اکھیاں مدینے بچ رہ گیاں آبے زمزم پیندے رہیاں سکھ نہ لو تے جیندے رہیاں تیرے دردی چوکت دے اساتھ سگ سدیندے رہیاں تیرے دردی چوکت دے اساتھ سگ سدیندے رہیاں مگیاں مراتا سیجو مگیاں مراتا سیجو چولی میری پہ گیاں آقا میری آنگیاں مدینے بچ رہ گیاں مدینے بچ رہ گیاں آقا میری آنگیاں مدینے بچ رہ گیاں مک گیاں مدینے بچ رہ گیاں مدینے بچ رہ گیاں مدینے بچ رہ گیاں ایک بار تو دعا یہ ہوتی ہے ایک بار چلے جائیں ایک بار جاتا ہے پھر وہ کہتا ہم بار بار اس در پہ آ جائیں اللہ کرے اللہ کریم اس رمضان کی برکت سے ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضر کی شرفتہ فرمائے اور آج مارا موضوع ہے تقویٰ کیا ہے تقویٰ پرہزگاری ہے کیا ہم کس طرح اس کو اختیار کر سکتے ہیں خالد بھئی بات کر رہی ہیں ہم دنیاوی اعتبار سے اگر خوش شخص اپنی نوکری کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ہیں کہ ایک شخص سومو صلات کے پابند بھی ہے لیکن وہ اپنی نوکری میں جو ہے اپنے کاروبار کے اندر جو ڈنڈی مار لیتا ہے اب اس کا تقویٰ کہاں پہ ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ سومو صلات کے پابند بھی ہے اس نے وضاقتہ بھی اس کی مومنوں والی ہے لیکن معاملہ کہاں کھڑا ہو گیا آکے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو منافقت کی علامات میں سے ایک ہے اور عائشہ نے جیسا پوچھا کہ دنیا میں بندہ کس طرح عزت اور اکرام لیتا ہے اگر تقویٰ اکتیار کرتا ہے تو دیکھیں تقویٰ کا تقویٰ کی جو اساس ہے بنیاد ہے وہ خواہش اور خدشہ ہے خواہش اور خدشہ ہے خواہش کامیاب ہونے کی ہے اور خدشہ ناکامی کا ہے جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہمیں اکساتی ہیں اپنا کام ذمہ داری سے کرنے کی اور تقویٰ یہ ہے کہ جو ڈیو آپ کی ریاضت یا مشک ہے آپ اس سے کچھ زیادہ کرتے ہیں اس خدشے سے کہ جو میری خواہش ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے اب آپ بات کر رہے ہیں روز مرہ زندگی میں آپ کسی بھی حیثیت سے دیکھ لیں انسان بیٹا ہے بیٹی ہے شوہر ہے بیوی ہے ملازم ہے حکمران ہے سماجی کارکن ہے یا انکر ہے یا پڈیوسر ہے کوئی بھی ذمہ داری ہے ہماری ہم ہر ذمہ داری میں ہماری خواہش ہے کہ ہم کامیاب رہے اور سلخرو رہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سلخرو رہے آخرت میں سلخرو رہنے کا ذکر ڈاکٹ صاحب نے اور علامہ صاحب نے کیا کچھ دنیا کی بات کرتے ہیں اب ایک بیوی دیکھیں ایک خاتون خانہ ہے اس کا تقوی کیا ہو سکتا ہے عائشہ یہ کہ اسے پتا ہے کہ میرے شوہر نے آنا ہے یہ اس کے آنے سے پہلے میں یہ یہ ذمہ داریاں پوری کر دوں میرے بچوں کو میں نے اگر لک آفٹر کرنا ہے تو میں اس پر کتا ہی نہ کروں اچھا جب خاتون خانہ اپنی ذمہ داری پوری نبھائے گی تو میاں بیوی کے درمیان محبت اور انس کا رشتہ قائم رہے گا اگر خامت صاحب ہے وہ انہیں پتا ہے کہ میں بچوں کا اپنی بیوی کے نان نفکے کا ذمہ دار ہوں وہ اپنے کام پر جاتے ہیں اور وہاں ذمہ داری سے کام کرتے ہیں کتا ہی نہیں کرتے کہ اس خدشے سے کہ یہ رزق نہ رک جائے اور یہ اس خواہش پہ کہ میں ان کا والی اور سرپرست بن کے رہوں اور شان سے رہوں تو وہ تقویٰ اکتیار کرتا ہے ملازم ہیں آپ کسی بھی شعبے سے ہیں مثلا ہم بات کر رہے تھے بریک میں مطلب ہم انکر ہیں جنرلسٹ ہیں استاد ہیں استاد کی بات کر لیں خدمتگار کی بات کر لیں تو سوسائٹی ہمیں ووچ کر رہی ہے ہم جس حیثیت میں بھی ہیں ہم پر سوسائٹی کچھ ذمہ داریاں آئد کرتی ہے ان ذمہ داریوں سے بطریقے احسن اور ایک گریس سے ایک شان کے ساتھ نبض اضماء ہونے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے تقویٰ جب آپ تقویٰ اکتیار کرتے ہیں تو اس خدشے میں رہتے ہیں کہ کہیں میں میری بیزتی نہ ہو جائے کامچوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے انہیں ضلط اٹھانا پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے منفی راستے پر چل نکلتے ہیں اور بگاڑ ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ جو ہی تقویٰ ہم چھوڑتے ہیں سوسائٹی میں ایک بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ریاست مدینہ کا تذکرہ چلتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے تو میں غور کر رہا تھا کہ ریاست مدینہ کی اصل بات ہے کیا اس میں جو بنیادی بات ہے وہ تقویٰ ہے تقویٰ ہے اس پہ ایک سوال علامہ صاحب میں کروں گی لیکن بعد میں کروں گی کیونکہ شہدی محمد حسن صاحب نے ہمیں کافی دیر سے جوائن کیا ہوئے ان سے ہم بات کرتے ہیں پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید آپ کو آپ کہنے جا سے آئے ہیں پاکستان پہلا رمضان یہاں پہ گزار رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو آپ سے بنتا ہی یہی ہے کہ رمضان آپ کا کیسا گزرا ہے بہت اچھا گزار ہے الحمدللہ اچھا وہاں سے کتنا مختلف ہے نہیں میں نے تو دوسرا رمضان پاکستان میں گزار رہا ہوں اچھا دوسرا سامنین نے کہا جب ہوتا ہم تو رمضان مدینہ پاک میں گزارتے ہیں لاؤگ ڈون کی وجہ سے دوسرا رمضان ہم پاکستان میں گزار رہے ہیں فیملی ہم مدینہ پاک میں گزارتے ہیں اچھا وہاں بھی اس طرح کی معافل کا تمام ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے تو وہاں بھی آپ لوگ پاکستانی کمیوٹی مل کر اتمام کرتی ہے افطار پارٹیز ہوتی ہیں وہاں کا طریقہ کیا ہے یہاں پہ تو آپ کو پتہاں ہر سو آزانیں سنائی دے رہی ہیں درود کے نگمیں سنائی دے رہے ہیں وہاں پہ دیارے غیر ہیں ظاہرچہ باتیں پاکستانی کمی محسوس تو ہوتی ہوگی پاکستانی کمی تو بہتوں میں بہت محسوس ہوتی ہے صحیح ہے تو وہاں کی کمیوٹی یہاں کس طرح تمام کرتی وہاں افطار کا وہاں پہ یہ یہ کہ جو آپ کے پاکستانی بھائی ہوتی ہیں آپ ان کو کالز کرتی ہیں کہ آج آپ ہمارے ہاؤس پہ آجے ہاں پہ ہم نے افطار کرنی ہے تو وہاں پہ صابق کٹھے ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ایسے افطاری کا سکتا ہے شباز صاحب آپ کے فیوریٹ میں آپ کھائیں ہاں جی کونسا کلام پسند ہے آپ کو ان کا میں ان سے کلام اکثر یہ سنتا ہوں میرے وارث کربلا والے تو سنا دیں پھر شباز دی میں پڑھ دیتا ہوں منقبت ہے حسن بھائی جب ہمیں بولاتے ہیں کینیڈا میں یورپ میں تو اکثر اس ہی فرمائش کرتے ہیں مجھے تو ہمارے تو وارث ہیں بھی کربلا والے رہین صاحب مولائی ہیں حضور کی آل کے نوکر ہیں اور ہمارا یہ عزاز ہے مصطفیہ 只fawa مُرتضا والے مصطفیہ والے مُرتضا والے میرے وارث نے کربلا والے ہاں 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 میرے وارث مستفی بابا لے مرتضا بارے مستفی بابا لے مرتضا بارے میرے بارس نے کربلا بارے ہاں ہاں میرے بارس نے کربلا بارے سیادہ آدم ہی آئے کر دے نے سیادہ آدم ہی آئے کر دے نے چیڑے ہلتے میں خود ہی آبا لے چیڑے ہلتے میں خود ہی آبا لے میرے بارس نے کربلا بارے ہاں 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 میرے بارس نے کربلا بارے مستفی بابا لے مرتضا بارے میرے بارس نے کربلا بارے ہاں 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 میرے بارس نے کربلا بارے ہاں 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 میرے بارس نے کربلا بارے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بارس ہیں کربلا والے اور یہ وہ بارس ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرم نساء حسین و حسن مصطفالی کائنات ان کے لیے بنی ہے اور ہم تو ان کے در کے سگ ہیں غلام ہیں اور اے کاش کہ وہ اپنی غلامی میں قبول کر لیں آج کا موضوع تقویٰ کیا ہے اور ہم علامہ صاحب سے سوال جو ہے بلکہ سوال کریں گے لیکن ابھی ایک بریک ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تقویٰ ہمارے آج کی پروگرام کا ٹاپک ہے اور جیسے کہ بریک سے پہلے صوفی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک شرکس اگر اپنے کاروباری معاملات میں یا دفتری معاملات میں یا خاتون خان اپنے گھریلو معاملات میں امانداری سے تمام ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے ان کا لیکن یہاں میرا ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا علامہ صاحب آپ سے ایک شرکس اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے وہ نیک بھی ہے پرہیزگار بھی ہے لیکن کام کے معاملات میں اس کو مسلسل ناکامیاں مل رہی ہیں وہ چیزیں اس کا امان کہیں نہ کہیں متزلزل کر دیتی ہیں تو کیا وہ تقویٰ کے میار سے نیچے گر گیا کیونکہ ناکامیاں ظاہر انسان کو پریشان تو کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھئے تقویٰ کا تعلق انسان کے امان کے ساتھ متصل ہے اور انسان کسی مقام پہ جا کے رک جائے یا ٹھہر جائے یا گر جائے تو اس کے دو وجوہات ہوا کرتی ہیں ایک تو سب سے پہلے اس کی اجمائش ہے دوسرا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے انسان کی سابقہ خطائیں صحیحات جو ہیں وہ انسان کی پریشانیوں کی وجہ سے تل جائے کرتی ہیں آپ نے کہا انسان کی گناہوں کا کفارہ اکثر لوگوں پر جب تکلیف آتی ہے تو باقی کے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں یہ گناہوں کی سزا ہے یہ سزا ہوئی یا کفارہ ہوا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پہ لطف و اناف فرماتا ہے وہ رحیم و کریم رب ہے اور سزا کا لفظ ہم نہیں کہہ سکتے سزا کا اختیار رب تعالیٰ کے پاس ہے کسی بندے کو اللہ نے یہ اختیار ہی دی یا وہ کسی کو کہے تجھے یہ سزا ملی ہے وہ خود تو کہہ سکتا ہے اپنی ذات کا اسے پتہ ہے اپنا سابقین کا پتہ ہے اس کا اور راب کا معاملہ ہے ہمیں کسی کو لیے تنقید کے لیے یہ لفظ بولنا ہمیں روا نہیں ہے دوسرا جب انسان کے لیے ازمائش آتی ہیں تو انسان کے درجات بلاند ہوتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ازمائشوں سے گزرارا اب جب نبی ازمائش سے گزرتا ہے ناؤس بللہ نبی تو ویسے ہی گناہوں سے پاک ہے وہ تو معصومان الخطا ہے نبی کے لیے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تو ان کا ازمائش میں آنا کیا ہوتا ہے وہ قرب الاللہ کی طرف جاتا ہے وہ تقرب الہیہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو عام بندوں کے لیے بھی یہی ہے جب بھی کوئی ازمائش آتی ہے شیخ ابن العربی علی رحمہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انشارت فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے معاملات جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے مسنت پہ بٹھایا خلافت ملی اور میں امیر المومنین بنا آپ نائب رسول بنے تو امور نظامت جو تھے وہ چلانے تھے تو عبادت اور ریاضت اور وظائف میں کچھ کمی آ جاتی تھی آپ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں جب مجھ پہ پریشانی آتی مشکل آتی ہے رب تعالی جو وظائف زود تقوی وراء کی وجہ سے جو عمر کو تقوی اور مقام دینا چاہتے تھے اور میری ازمائش وہ سبب بن جاتی ہے کہ اللہ مجھے تقرب عطا کر دیتا ہے وہ عمر کہ جس کے سامنے شیطان نہ آسکے جس کے نام سے شیطان بھاگ جائے یہ مقام کیسے ملتا ہے تو ان کی ازمائش جو ہے نا وہ تقرب اللہ کی وجہ سے تھی وہ گناہوں کا ناؤزباللہ کا فارہ نہیں ہو سکتی ادھر تو یہ خیال بھی نہیں جا سکتا وہ تو حضور کے لادلے صحابی ہیں اور صحابہ میں بھی ان کا وراء مقام ہے تو تقوی کا جو میار شریعت نے مقام ٹھہرا ہے تقوی جس طرح انسان متقی ہوتا چلا جاتا ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا چلا جاتا ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تقوی آگے جب سوال آئے گا میں اس میں تقوی کے مدارج آپ کے سامنے ذکر کروں گا نو مدارج قرآن مجید صورت توبہ میں اللہ نے ذکر کی ہیں تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی کیسے اختیار کرنا ہے جیسے انٹروم میں آپ نے کہا کہ عمر بالمعروب انہی ان المنکر کے درمیان رہنا صحیح جب اتنے اس کے درمیان رہیں گے تو آپ متقی ہوتے چلیں متقی ہو جائیں گے خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے اور ہمارا سیکمنٹ جو ہے کہ آج کے وزائف ہم نے اس سیکمنٹ پر اس لیے رکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وزائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کتاب سے کوئی وزیفہ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا اس کے اثرات جو ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات جب آپ تعداد بغیر پوچھے کسی سے پڑھ لیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مہمم ہم نے تو خیر کے لیے پڑھا تھا لیکن بغیر کسی سے پوچھے جب آپ پڑھیں گے کوئی بھی چیز بغیر میڈیسن اگر ڈاکٹر سے بغیر ڈاکٹر سے رجوع کی اب میڈیسن بھی کھا لیں گے تو اس کا بھی رقصان ہو جاتا ہے تو اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لو کوئی بھی مسئلہ در پیش ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اور واتس اپ نمبر بھی آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ واتس اپ کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں جعفری صاحب آپ کو خسام دیت کہیں گے اسلام علیکم آپ کے سر آنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ روز کی بنیادت میں ہمارا سیگمنٹ ہوگا جعفری صاحب ہمارے پاس ہوں گے اور ہم ان سے سوالات سے جاری شاری کرتے ہیں آج جعفری صاحب آپ کیا کہتے ہیں سورت القوسر کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا ہم آغاز کرتے ہیں آج سورت القوسر سے جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے نا تو یہ بہت تفصیلی ہے کہ جو انسان شروع کر لیتا ہے ایک عمل شروع کر لیتا ہے تو یہ تو ایک تفصیل ہے بہت لمبی برحال آج مختصرا جتنے اٹائے میں اس کا مطابق میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج کے وضائف کے حوالے سے اللہ پاک کے نام ہے نینا نوے ان میں سے ایک نام ہے یا مجیبو دعا کو سننے اور قبول کرنے والے یا مجیبو کا اگر کوئی انسان صبح و سہری کے وقت فجر کے ٹائم ایک سو ایک مرتبہ ویرد کرتا ہے تو اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یعنی دو ٹائم اگر ویرد کرے گا اولا سب درود پاک پڑے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حق دعا قبول نہیں ہے اور دعا کا قبول ہونا دعا کی نوعیت ہے اب دعا ایک انسان سوچتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے لیکن باقی دنیا کے لیے وہ درود نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی جہاں تک دعا کے قبول ہونے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پاکس میں آپ کی مدد فرماتے ہیں اور اگر خالی اپنی ذات کے لیے انسان چلے گا تو اس میں ناکامی ہوگی لہنے کے لیے پہلے سوچنا چاہیے جی بے شک اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب جیسا کہ آپ نے سورہ کاؤسر کا بولا سورہ کاؤسر پرہیزگار آدمی جو سومہ سلاحات کا بابند ہو امور دنیا اور دین مکمل کرتا ہو شریع امور میں مکمل ہو وہ ایک ہزار مرتبہ جمعہ رات کی رات کو ایک ہزار مرتبہ سورہ کاؤسر کا بھٹ کرے اور اسی طرح سورہ کاؤسر کا بھید کرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ کوئی ساتھ درود ضروری نہیں ہے چھیک ہے یا جو آپ سوالی بھی سلم پڑھتے ہیں چھیک ہے اور مرتبہ سورہ کاؤسر کے مرتبہ درود پاک جمعہ رات کی رات مالک کی مات کا بابند ہو یہ ضروری ہے اکرم نوازی سین روز روز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کو اگر آپ دنیا امور میں لیں اس کو بخاط ہے کسی کی طریق نہیں دا تین دن تین سوال سورہ کاؤسر پڑھ کے دم کر کے اس کو تین ٹھیک ہے کوئی صاحب اللہ کی کرم نوازی سے دور ہو جائے صحیح ٹھیک ہو گئے اسی طرح بریک لے لیتے ہیں جاز دیں پھر تفصیلی کلام انشاءاللہ لیتے ہیں یہاں بفت ہوتا ہے ایک شاپ بریک کا حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کیا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ خیر مقدم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوص انشریات رمضان رنگ اور اس رنگ کے اندر ہم نے وظائف کے رنگ شامل کیے ہیں کہ آپ کو وظائف پڑھنے ہیں تو کون سے پڑھنے چاہیئے تعداد کا تعیون کیا ہے انہیں جعفری صاحب رہنمائی کر رہے ہیں ہم صورت کوسر پر بات کر رہے تھے کہ صورت کوسر کے وظائل کیا ہیں ہم بات کرتے ہیں بخار گر کسی کے نہ ہوترتا ہو تو صورت کوسر تین سو تیرہ بار پڑھ سکتے ہیں اول آخر گیارہ گیارہ مصطبہ دروز پاک پڑھنا ہوگا اور لازم ہے کہ نماز کا پابند ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری بات دشمن کے شرق سے محفوظ رہنے کے لئے کوئی دشمن ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسرپ کر رہے تنگ کر رہے نہیں کسی طرح بھی پیچھا اٹھ رہا ٹھیک ہے تو اسی سورہ کو اسی طرح تین سو تیرہ مرتبہ ہی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروز پاک لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ چاند کی آخری طرح ہوں میں یعنی جیسے بیس کی چاند کی بیس طریق ہوتی ہے بیس کو آپ شروع کر سکتے ہیں بائیس طریق کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں پڑھ کے جب آپ لاسٹ آیت پہ تیسری آیت پہ جب پہنچتے ہیں نا اب تر پہ لاسٹ انہ شانیہ کا ہوا اللہ اب تر جب یہاں پہ اب تر پہ پہنچتے ہیں تو دشمن کا تصور ذہن میں مضبوط ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جب مضبوط ہو تو جیسے انسان غصے میں بولتا ہے نا تین مرتبہ بولنا ہے اب تر اب تر اب تر غصے میں بولنا ہے یہ نہیں کہ جیسے پڑھ رہے ہیں صورت اس طرح تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے جو دشمن آپ کو شرد دے رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گا اس کو اپنی پڑھ جائے گی ٹھیک ہے وہ آپ کی طرف سے بلکل آپ اس کی طرف سے محفوظ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سورہ کوثر سردرد کے لیے بھی ہیں سات مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دن کیا جائیں اللہ پاک شفاعت دیتے ہیں اصل چیز جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیا دیکھنا پڑتا ہے کہ کام کس نوعیت کا ہے ٹھیک ہے اور کس کا ہے اس کے اپنے آداد کیا ہے اب اس کو کس دن کو شروع کرنا پڑے گا اس میں اس کی زکاة کیا ہے علم العداد کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے بلکل کیونکہ کلام پاک جو ہے نا وہ آداد پہ ہے حساب میں ایک سوال یہاں پہ میرا بھی ہے کچھ بذائف شروع کرنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کے زکاة ادا کرتے ہیں تو کیا یہ ہر وظیفے کیلئے ہوتا ہے کہ آپ نے انگر کوئی وظیفہ شروع کیا تو پہلے آپ کوئی صدقہ نکال دیں یا کوئی اس طرح کوئی پیسے نکال دیں کچھ جی ہر آیت کا یا کوئی آپ جیسے اسم آدم ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ سب کے ایک ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا لفظ ہے اس کی زکاة کیا بنتی ہے کیا دینی ہے اس کے رجال الغائب کیا ہے یعنی ان چیزوں کو انکشالہ جیسے 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 یہ صاحب علم لوگ جانتے جائے کیونکہ میں اس لئے بھی پوچھنا کہ میں ایسے ہی وظیفے شروع کر دیتے ہیں جو ایسے ہی وظیفے شروع کر دیتے ہیں وہ خود کے لئے نقصان کر دیتے ہیں اچھا آپ کا معاملہ ہے کوئی چھوٹا موٹا دنیاوی معاملہ ہے اس میں آپ کلام پاک مدد لیں اللہ پاک مدد دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کو اس کا عامل بننا ہے اور کسی کو فائدہ دینا ہے تو پھر وہ آپ کے انشاءاللہ مزید رہنمائی بھی لیتے رہیں گے آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں جعفری صاحب کو ان کا نمبر بھی آپ کے سامنے سکیم میں نظر آ رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ لائف کال بھی ہم شامل کریں گے کل سے پرم پروگرام کے اندر آپ کال کر سکتے ہیں جعفری صاحب کو واتس اپ کر سکتے ہیں آپ کا مسئلہ آپ جو بھی ہے رہنمائی لے سکتے ہیں ہمارا مقصد یہاں پر فقط یہ ہے کہ آپ رہنمائی لیتے ہیں کوئی بھی کام ہو بغیر پرمیشن کے نہیں کرنا چاہیے آپ کو پتا ہوں اس کیسی سے رہنمائی لینا ضروری ہے ہمارے سے نظیم بیک صاحب نے بڑی دیر سے جوائن کیا بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ان سے بھی آغاز کرتے ہیں تقوی آج کا موضوع ہے تقوی جو ہے ہم اس سوسائیٹی میں نظیم بھائی دیکھتے ہیں تو ہمیں ہم مثالیں تو بہت لوگ دیتے ہیں اور درس بھی بہت جگہاں ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے لیکن ظاہری زندگی میں ہم کے تقوی سے بہت دور چلے گئے ہیں اس کی وجہات کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا تابت بہت ہی عالی ہے تقوی جو ہے اگر اس کا مطلب ہے میں سمجھ آگے یعنی بیسیکلی اس کا لفظ کا مہنی ہے محاسبہ کرنا یعنی جب ہم نے محاسبہ اپنا کر لیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ محاسبہ بھی دو طریقے سے ہے یعنی ہمیں دن میں گناہ کیا ہمیں پتا چلا کہ ہم نے تین گناہ کیے پانچ گناہ کیے رات جب ہم سوے تو ہم ایک لمحے کے لیے جب ہم دیکھیں گے کہ نگی کا کام کون کون سا کیا ہے اور گناہ علاہ کام کون کون سا ہوا ہے اگر ہم دونوں کو اگر سامنے رکھیں گے اور اس کا آڈٹ کرتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ بہت ہی آسان ہوگا اور اتنا آسان ہوگا کہ کل قیامت کے روز یعنی ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہوگی اللہ کے ہاں پیش ہونا کہ یا اللہ میں تو اپنا ڈیلی محاصبہ کرتا تھا آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم محاصبہ اپنا کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے در پہ ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ دوسروں کو ازان تراشی کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری فالیز کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو انسان اپنی فالیز دیکھ لیتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے آج معاشرے میں اگر کوئی کمی ہے تو بیسک وجہ یہی ہے ہم دوسروں کی طرف تنقید کرتے ہیں جب آپ دیکھیں کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دوسری کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر آج سے ہمارا ایٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹ ہو ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو اپنا محاصبہ کرنا ہے اور تقویٰ کا جو روح ہے اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں یقین مانے ہمارے لیے دنیا بھی ہماری جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے آپ دیکھ لیں دنیا اس کے لیے جنت ہے جو اچھے کام کرتا ہے آپ دیکھیں یہاں اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ہر بندہ اس کے اوپر خوش ہے کوئی بندہ اس کے اوپر نراز نہیں ہے اور اسی کا عجر اللہ نے آگے دینا ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو نیگٹیو رہتا ہے لوگوں کے لیے برائی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور آپ دیکھیں جو ایسا کام کرتا ہے جب آخرت میں جاتا ہے تو اس کے لیے تو اور بڑا محاصبہ ہے وہاں تو اس کو ہمیں زور دیکھنا ہے اچھے علامہ صاحب آپ اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے تقویہ اکرنے والے کی درجات جو قرآن پاک میں ذکر ہیں اس سے پہلے بتائیں گا قرآن عزیز نے متقین کے لیے فرمایا بے شک متقی کامیاب ہوگے متقی کامیاب ہوگے یہ قرآن کا اعلان ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اب متقی بنتا کیسے ہے تقویہ کے لیے کیا وہ نساب ہے وہ کیا کورسورک ہے جو اسے پورا کرنا ہے اس میں عمل کر کے قرآن عزیز کی آئے مقدسہ متاہرہ سورت و توبہ آئے تمبر 112 میں نو چیزیں ذکر کی ہمایہ کے تقوی کی ابتداء اللہ کی وحدانیت سے ہے کسرت سے اس کا ذکر کیا جائے اللہ کی حمد بیان کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے روزہ رکھنے والے اور حدود اللہ کا خیال کرنے والے عمر بالمعروف انہین المنکر کا حکم دینے والے اور اپنے ناموس کی اپنی عزت کی اپنی حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو متقین کی اوصاف ہیں اگر کسی کے اندر یہ تقویہ کی صفتیں موجود نہیں وہ تقویہ کے میار سے نیچے گر جائے گا اب اس کے لیے لازم ہے کہ کسرت سے عبادتِ الہیہ بھی کرے گا حقوق اللہ اور حقوق العبادت کا خیال بھی کرے گا جب یہ کر لے گا تو رب تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے جو شخص تقویہ اختیار کرے جو متقی ہو جائے اللہ اسے رزق بھی دے گا بلکل وَيَرْزُكُمْ مِنْحَيْسُ الْاَيَا کسیب اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایسا رزق دیں گے تمہیں گمان نہیں ہوگا اور پھر فرمایا تمہاری بکشش بھی ہوگی تمہاری نجات بھی ہوگی تقویہ اختیار کرو اور سچ بولا کرو جھوٹ سے اشتناب کرو گے مطلب تقویہ کے ساتھ سچ بولنے کا بھی حکم دیا گیا تقویہ کا میاری سچائی پہ ہے حقانیت پہ ہے صدق پہ ہے اب جتنے سچے ہو جائیں گے سچے سے مراد یہ ہے کہ زبان سے سچ بولنا اس کا میار یہ ہے کہ اب سچے کتنے ہیں ایک ہے سچ بولنا اب خود کتنے سچے ہیں یعنی کہ اپنے ساتھ کتنے سچے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ کتنے سچے ہیں بچوں کے ساتھ کتنے سچے ہیں گھر والوں کے ساتھ کتنے سچے ہیں آپ جس شعبے میں ہیں جس مقام پہ ہیں آپ اس سے کتنے سچے ہیں یعنی کہ آپ مخلص کتنے ہیں تو آپ جتنے زیادہ مخلص ہوں گے اتنے زیادہ مطبقی ہو جائیں گے ایک سوال نظیم بھائی سے یہ ہے نظیم بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تلقین کرتے ہیں سچ بات کرو سمس صلات کی پابند ہو جاؤ نماز پڑھا کرو تقوی اختیار کرو بزرگ تعلیم کرتے ہیں لیکن بزرگ جو ہیں وہ خود تعلیم تو کرتے ہیں لیکن ان کی باری آتی ہے تو کئی نہ کئی کمی کجی رہ جاتی ہیں جھوٹ سے بھی کام لے لیتے ہیں کئی نہ کئی بے ایمانی بھی کر لیتے ہیں پھر معاشرے میں تقویہ کو ہم کیسے جو ہے وہ پروان چڑھے گا کیسے ہم پریزگاری کی طرف آئیں گے اس کا بڑا آسان حل ہے کہ ہم جو بات کریں اس کو ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ نے دیکھا بچپن میں ہم سکول جاتے تھے تو سکول کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے پہلے تولو پھر بولو آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں صرف اس چیز کی کمی رہ گئی یہ جو آپ کی ساری بات ہے اس میں رہ گئی ہے کہ جب ہم کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں یعنی میں نے آپ نے مجھ سے بات کرنی چاہیے اور میں نے آپ کو ایسا آنسر دیا کہ آپ کے اندر آپ نئی فیلنگ آنے شروع ہو گئی کہ یار یہ تو میرے اچھے دوست نہیں ہے یہ تو وہ دوست ہے جو کہ میں نے بڑی زیادتی کرتا ہوں ان کو ساتھ رکھیں اب آپ کی فیلنگ شروع ہو گئی اب جب آپ نیگٹیف شروع ہو گئے تو اب میرے اندر بھی فیلنگ آنے شروع ہو گئی اب ہوا کیا کہ نظام سارا خراب ہوا تو ریزن کیا بڑی کہ آج دیکھیں گھر کے گھر برباد کیوں ہو رہے ہیں آج معاشرے میں سب سے زیادہ مشکل کیا ہے رات کو ہمارے جو شو چلتے ہیں ٹی وی پر وہاں کیا ہوتا ہے یعنی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ انہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اب میں نے تنقید کرنی اس کے اوپر یعنی اس نے ایک لفظ اس کے ذہن میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا نہیں ہے کہ جی میں نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے ہم اپنے بچے کو اگر اپریشیٹ کرنا بند کرتے ہیں یہ معاشرہ جو ہے یہ بھی اپریشیشن مانگتا ہے اب آپ ہیں اپریشیشن ہے اچھا ہر شخص اپریشیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم تقوی کو نیگٹیو لے رہے ہیں پازیٹیو لینا ہے ہمیں نیگٹیو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی جتنی نیگٹیو چیزیں ہیں ان کو ہم مائنس کر دیں اپنی زندگی میں پازیٹیو سوچیں اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ سوچیں تو کہ میں نے ایک بات کرنی ہے تو میرا میٹھا بول ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کسی کو میٹھا بول دے دے اس معاشرے میں تو کتنا بڑا سکت کیا جاری ہے بلکل ایسی کہ کسی سے میٹھی بات کرنا یہ بھی آغاز تقوی ہے اور اگر کسی کو آپ سچی بات بتائیں کوئی مشورہ مانگے اس کو صحیح مشورہ دیں یہ بھی آغاز تقوی ہے شہباز بھائی کی جانب جائیں گے کلام شامل کریں گے کیونکہ پھر انہوں نے رخصت لینی ہے ہم سے معنی سے رخصت ہم انشاءہ لیں گے لیکن کلام کے سائے میں کلام شہباز بھائی شامل کرتے ہیں بسم اللہ جہان سارا تو پھر لیباوے مدین برگی فضا نہ مل سی مدین برگی فضا نہ مل سی حضور دے در جے آگ کوئی در کی تے تینوں دوسرا نہ مل سی خدا محمد دے نال راندہ تے آقا خالق دے نال راندہ خدا محمد دے نال راندہ تے آقا خالق دے نال راندہ اے جدوی مل سن اے ہک جا مل سن اے جدوی مل سن اے ہک جا مل سن کوئی کسے تو جدا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لیباوے مدین برگی فضا نہ مل سی اور خدا جے توفیق دے نال راندہ جہان سارا تو چھان جا کے خدا جے توفیق دے نال راندہ جہان سارا تو چھان جا کے ہزارہ کاری قرآن دے مل سن ہزارہ کاری قرآن دے مل سن کاریے کربلا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در تینوں کی تے دوسرا نہ مل سی تو پڑ محمد دینات حاکم تو کر محمد دیبات حاکم تُو پڑ محمد دینات حاکم تُو کر محمد دیبات حاکم ہاں دن غشر دے سنادہ صدقہ دن غشر دے سنادہ صدقہ تینوں کوئی بھی سزا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در تینوں کی تے دوسرا نہ مل سی عارف بھائی آج میں ایڈیشن دو اشارہ محمد لیکن آپ کی اس باتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ہم برے بندے تینوں میں لبن تُریا تے پُرا نہ لبا کوئی اپنے اندر جد چاہتی پائی تے میں تُو بُرا نہ کوئی تے تے نا لے جیم نیکی کریے تے اونس ناس تک نئی جے پول دے بے نسنے نل نیکی جے کریے تے اُلٹیاں چالا چل دے جنات دکھا مچ میرا دل پر راضی او راضی تے سوکھے اوناتوں وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رین پیارے حضور میاں صاحب فرمو دے ماں مرے تے مک جان دے پھیکے باپ مرن کر ویلا شالا مرن نا ویر کسے دے او جڑ جان دا جے ملا تے لے او یار خدا لے رب دے اے میلی چار دن آتے اُس دن ایدر مبادکو سی تے جس دن فیر ملانگے سبحان اللہ معاشیات کے افیاد سے بھرکور کلام اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا جب کلام سنا جاتا ہے تو کیا افیاد پہ تاریح ہونے والا یہ کلام ہے اور ہاں خوبصورت اس نسیات کو سپانسر کیا ہے گولڈنزن اپارٹمنٹس نے اور ساتھ زمزب مال علین پینٹس اور ہم بات کریں نسارسی تقا کا دوبی بھارے سپانسرز ہیں ان کا بہت شکریہ ہیں ہم لیتے ہیں ایک بریک اور تمامانو سے شکریہ ادا کرتے ہوئے حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کیا آپ رہیں گے مانے ساتھ